دوستو ایک بار جب برازیل میں آکیولوجسٹ ایک سائٹ کا ایکسکیویشن کر رہے تھے تب انسی دوران انہیں وہاں گندگی کے نیچے ایک ایسا کٹا ہوا سر ملا جسے دیکھ ان کے ہوش اڑ گئے کیونکہ یہ صرف نو ہزار سال پرانا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سر کس کا ہے اور وہاں کیسے آیا حالکہ یہ اس طرح اکلوتی دراؤنی خوج نہیں ہے کیونکہ دنیا بھر میں اور بھی بہت سی ایسی دراؤنی چیزیں خوجی جا چکی ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے تو چلیے جانتے ہیں کچھ ایسی ہی دراؤنی خوجوں کے بارے میں آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو نمبر دس ہینڈز آف ایجپٹ دوستو ایجپٹ کے آکیولوجسٹ کی ایک ٹیم کو کچھ بہت ہی دراؤنہ ملا جسے دیکھ کر سب ہی حیران تھے دراصل ایجپٹ کی اینشین سٹی آوریس میں آکیولوجسٹ کو چار گڑھوں کی ایک شرنکھلا ملی جس میں کٹے ہوئے مانو ہاتھ تھے اور ان میں سے دو گڑھے اس جگہ کے سامنے پائے گئے جہاں کبھی ایک تھرون روم ہوا کرتا تھا اور سبھی پٹس میں مانو ہاتھ پائے گئے لیکن سب سے عجیب اور دراؤنی بات یہ تھی کہ سبھی پٹس میں کیول رائٹ ہینڈ ہی ملا اور ٹوٹل چودہ ہیومن ہینڈز پائے گئے پروجیکٹ لیڈر مانفریڈ بائی ٹیک نے بتایا کہ یہاں ملے سبھی ہاتھ ابنوملی بڑھے تھے اور ایسے ہاتھوں کو دفنانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے یہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگا پایا ہے ویسے دوستو اس سے بھی ادھک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ لگ بک چھتیس سو سال پرانے ہیں جس سمیں ہائکسوس نورڈن کیانان میں ایجپٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آئے تھے اور اس کی راجدھانی آوریس کو بنایا تھا جو آج ٹیل ایل ڈابا کے نام سے جانی جاتی ہے دوستو آرکیلوجس کو چالیس ہزار سال پہلے بیلجیم میں رہ رہے لوگوں کے بارے میں ایسی جانکاری ہاتھ لگی جو بہت ہی چوک آنے والی تھی دراصل آرکیلوجس کو ایک کیو میں کانیبلز کے سبوت ملے جو کوئی عام بات نہیں تھی حالکہ یہ لوگ آج کے جیسے عام انسان نہیں تھے بلکہ ہومینٹ انسیسٹرز کے گروپس میں سے ہی ایک نیانڈر تھے جو بون سے ٹولز بناتے تھے اور اس کیو میں آنکیلوجس کو اولڈ نیانڈر تھلز کی ہڈیاں ملی اور اس کے ساتھ ہی بچری کے نشان بھی ملے جو کافی چوک آنے والے تھے نیانڈر تھلز کی ہڈیوں پر چاکو کے نشان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود سے ہڈیوں کو الگ کیا کرتے تھے اور اس دسکوری کے لیڈر پروفیسر ہر بوشرنز کے انسار نیانڈر تھلز کے ولپت ہونے میں تیس ہزار سال پرانی اسی پرتھا کا ہاتھ ہے لیکن ورطمان سبوت بتاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا یہ چالیس ہزار سال پہلے کی ایک پرکریہ تھی جس میں نیانڈر تھلز انیا نیانڈر تھلز کی خال نکالتے تھے جیسے وہ جانوروں بھی خال نکالتے ہیں اور پھر وہ انہیں ٹکڑوں میں کاٹ دیتے تھے اور کھانے کے لیے ان کی بون میرو بھی نکال لیتے تھے جو بہت ہی ڈراؤنہ ہوا کرتا تھا نمبر آٹھ کیو آوٹلاو دوستو اگر آکیلوجز دوارہ خوجی گئی کریپی ڈسکوریز کی بات کریں تو انیس سو اکیانوے میں اداہوں میں ملی ڈیڈ باڈی کو کیسے بھول سکتے ہیں جو ڈو بوائز کے پاس سیویل ڈیفنس کیوز میں ملی اور یہاں اس سے پہلے بھی انیس سو انیاسی میں باڈی پارٹس مل چکے ہیں لیکن اس بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری نہیں لگی ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی کس کی ہے ویسے انمان یہ ہے کہ وہ ایک نوٹوریس آوٹلاو تھا جسے آخری بار انیس سو سولہ میں جیوت دیکھا گیا تھا ویسے جن کیوز میں یہ ملا ہے ان کا نرمان سویم لاکھوں ورش پورو چٹان سے بہتے لاوہ سے ہوا تھا اور لگ بھگ سو سال پہلے جوزف ہنری لولیس اس گفہ میں چھپ جایا کرتا تھا جس کے بارے میں سائنٹس نے ڈی این اے ٹیسٹنگ اور ڈی این اے ٹیسٹ کے انسار جوزف ہنری کا جن اٹھارہ سو ستر میں ہوا اور وہ شراب کی تسکری کرتے ہوئے پکڑا گیا جس کے بعد اسے جیل میں ڈال دیا گیا لیکن کسی طرح وہ بچ نکلا اور ہم نہیں جانتے کہ اس کے بھاگنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن آرکیلوجس کو پورا یقین ہے کہ اس کا مرڈر کر دیا گیا کیونکہ اس کا سر کبھی نہیں ملا اور اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ اسے مار دیا گیا تھا اور پھر بعد میں گفہ میں پھیک دیا گیا تھا دوستو آرکیلوجس دوارہ اب تک کئی ڈراؤنی خوج کی جا چکی ہے لیکن ان خوجوں میں سب سے ڈراؤنی چیز ہے تیوتن خامون ڈیتھ ماسک دراصل بوئی فیرہوہ کے ٹونڈ میں سے ملے خزانے کی سب سے پہچان بنانے والی چیز ہے حالکہ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ایجپشنز ڈیتھ کے بعد ہونے والی پرتھاؤں کو لے کر کافی اپسیس تھے اور انہی پرتھاؤں میں سے ایک ہے یہ موت کا مکھوٹا ویل دوستو اس ماسک کو کافی فیس ڈیٹیلنگ کے ساتھ بنایا گیا تھا اور پھر مرنے والے کے فیس پر لگا کر اسے کافن میں رکھ دیا گیا اور اس پرتھا کے پیچھے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ایجپٹ کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ ماسک اس ویقتی کی آتما کو اس ستھان تک لے جانے میں مدد کرنے والا تھا جہاں ان کے فیزیکل باڈی کو دفنائے گیا تھا اور اگر کبھی کورپس کو کچھ ہوا تو ماسک آتما کے چھپنے کا ایک سرکشت ستھان ہوگا ڈین سنو کے انسار ایجپٹشنز نے ان کے شاسک کا ایک آدر شتر بنایا اور اسے وہ انسٹاگرام فیس کہتے ہیں اور اس ماسک کو گولڈ میٹل سے بنایا گیا تھا ویسے دوستو یہ ماسک کبھی کائیرو میں ایک ایجپٹشن میوزیم میں رکھا ہوا ہے نمبر چھے اسیویرڈ ہیڈ دوستو آنکیلوجس کو ڈرٹ میں کچھ ایسا ملا جو بہت یا چمبھت اور ڈرہ دینے والا تھا دراصل برازیل میں آنکیلوجس کو نو ہزار سال پرانا کٹا ہوا ایک سر ملا جو گندگی کے نیچے دبا ہوا تھا اور پھر یہ سمجھنے کے لیے ایک کٹا ہوا سر اس گندگی میں کیسے آیا اس پر ریسرچ کی گئی اور پایا گیا کہ جب یوروپینز کولونیزر ساؤتھ امریکہ آئے تب وہاں کے مول نوازی ویاپک روپ سے باڈی میوٹیلیشن کا ابھیاز کرتے تھے جس میں وہ سر کار دیا کرتے تھے اور اسے پردرشت کیا کرتے تھے ویسے دوستو اس سے پہلے بھی ساؤتھ امریکہ کے پیرو میں تین ہزار سال پرانا کٹا ہوا سر پایا گیا لیکن حال ہی میں برازیل کے لاپا دو سانٹو کی سائٹ میں ہوئی نئی ڈسکوری دکھاتی ہے کہ ہیومن اوکیپیشن لگ بگ بھارہ ہزار سال پرانا ہے اور دو ہزار ساتھ میں ریسرچرز کو یہاں چٹانوں میں ہیومن باڈی کے ٹکڑے ملے جس میں ہاتھوں کے ساتھ ساتھ سر کار دیا گیا ہے اور پھر ہاتھوں کو چہرے پر رکھ دیا گیا ہے تاکہ پرتییک آنکھ کو ڈھک لیا جا سکے جو دیکھنے میں بہت بھیانک اور ڈر آونا تھا نمبر پانچ دوستو آکیلوجس نے حال ہی میں ایل بہنسا سائٹ پر دو عجیبوں گریب ٹوم کی خوچ کی ہے جسے اپر ایجپٹ میں کبھی آکسر انکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دراصل ان ٹوم کو ایجپٹ کے ٹوئنی سکھ ڈائنسٹی کے سمیں چھے سو اٹھاسی اور پانچ سو پچیس بیسی کے بیچ کے سمیں دفن آیا گیا تھا اور اس ایرہ کو سائٹ پیرٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان میں سے ایک ٹوم ایک مہلہ کے شیپ جتنا بڑا چونہ پتھر کا تابوت ہے اور مارڈن ایکسپرٹ نے حال ہی میں ایک اور انشین ٹوم خوش نکالا جو اندر سے بلکل اچھ ہوتا ہے جس کے اندر دوستوں سے زیادہ آرٹیفیکٹس ملے ہیں جن میں ایمیلیٹس بیڈز اور فنگرنز چامل ہیں ساتھی دونوں ممیز کی گولڈن ٹنگز لگی ہوئی ہیں ویسے دوستو یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کسی ممی کی گولڈن ٹنگ لگی پائی گئی ہو اس سے پہلے بھی ٹیم کو ایک لاکھ باسٹ ہزار سال پرانی قبر ملی ہے جس میں ممیز کی گولڈ ٹنگز ملی ہیں اور یہ وشیش خوجیں نوردن ایجپٹ کے ٹیپوسیریس ماغنا ٹیمپل میں الیکزینڈریا میں کی گئی تھی جو کی حال ہی میں خوجی گئی سنہری جیب والی ممیوں کے پاس نہیں ہے جو یہ درشاتی ہے کہ پرمپرہ ویاپک تھی نمبر چار درشان کر دینے والا تھا دراصل کیمبرج یونیورسٹی میں ایک انگلو سیکسن سیمیٹری خوجی گئی جس میں ساٹھ گریوز ہیں جو لگبھت چار سو سے ساڑھے چھ سو ایڈی کے بیچ کی ہے یا پھر سٹن ہو کے سمکالین تھی اور کئی قبروں میں براس جیوری گلاس فلاس رسٹڈ ویپنز اور پوٹری کے ٹکڑے جیسی دلچسپ آٹیفیکٹس ملے ہیں کیمبرج یونیورسٹی کے ایک لیکچر آئے ڈاکٹر کیارولین گوٹسن کا کہنا ہے کہ اس قبرستان کی خودائی بریٹائن کے عطیت کو دیکھنے کا ایک عدبت افسر رہا ہے جس میں رومن پیریٹ کے انت میں جیون کیسے بدل رہا تھا ویسے اس سیمیٹری کا استعمال روم کے پتن کے بعد سیون سینچوری تک کیا گیا تھا لیکن آرکیلوجس کو سب سے زیادہ آشارے ہوا کہ یہ سبھی قبریں ٹوینٹیت سینچوری میں آدھونے گھروں کے نیچے چھپی رہی ہیں اور کسی کو بھی اس کے یہاں ہونے کی بھنک نہیں لگی نمبر تین دوستو آرکیلوجس دوارہ خوجی گئی ہلڈرومس وومن اب تک کی سب سے بیسٹ پریزرگ باگ باڈیز میں سے ایک ہے اور ساتھ ہی اب تک کی سب سے بیسٹ ڈریسٹ باگ باڈی بھی ہے دراصل اسے 1889 میں ڈینمارک میں ایک سکول ٹیچر دوارہ کیچڑ میں خوجا گیا تھا اور ڈینمارک میں پیٹ باگز لگ بھگ 500 باڈیز خوجی جا چکی ہیں جو لگ بھگ 800 بیسٹ سے 200 ایڈی کے بیچ کی ہیں ویسے دوستو ہلڈرومس وومن کی موت 40ز میں ہو گئی تھی جو لگ بھگ 160 بیسٹ سے 340 ایڈی میں مدھے کا سمیں تھا اور سب سے امیزنگ بات تو یہ ہے کہ یہ لیڈی پوری طرح ڈریس تھی جو سکانڈینیویا اور نورڈن یورپ کے آئرن ایج کلوڈنگ کا سب سے اچھا ایکزامپل ہے کیونکہ اس وومن میں وولن سکرٹ وولن سکاف اور اینیمل سکن کی دو کیپس پہن رکھی تھی اور اس کے علاوہ اسے ایک فر کوٹ میں لپیٹا گیا تھا جو لگ بھگ 40 شیپ کی سکن سے بنا تھا نمبر دو امیسلو تھک سینچوری دوستو پولنڈ کے آرکیلوجس کو ہزاروں سال پرانی ایک ایسی سینچوری ملی ہے جس سے دیکھ کر ہر کوئی اچمبت رہ گیا دراصل ویسٹن پومیرینیا پولنڈ میں نو ہزار سال پرانی مسلو تھک پیریٹ کی ایک سینچوری ملی ہے جو انسیٹیوٹ آف آرکیلوجی اینڈ ایتھنالوجی دوارہ خوجی گئی ہے ویسے یہاں کئی سارے آرٹیفیکٹس پائے گئے ہیں جس میں ایک ہٹ بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ماجیکل سٹاف بھی ملا ہے جو آنٹلر سے بنایا گیا ہے اور بزار موٹف سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور یہ سبھی ایویڈنس اس اور اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سینچوری ایک ایسا ستان تھا جہاں پر پراشین نیوازی اپنے انوشتھان میں سلنگر ہوتے ہیں well دوستو ہم یہ تو نہیں جانتے کہ واسطب میں ریلیجیس ایکٹیوٹی کے روپ میں یہاں کیا ہوا تھا لیکن ریسرچرز کو پورا یقین ہے کہ پورے شیطر پر میٹیورائٹس فرائگمنٹ کے ساتھ شامنز کا شاسن تھا نمبر ایک دوستو آکے روجس کو ساؤتھ سلووسی کے جنگل میں کچھ بہت ہی عدبھک چیز دیکھنے کو ملی جس سے دیکھ کر آپ بھی شوق دھ جائیں گے دراصل انڈونیشیا کے گہرے جنگلوں میں مرے ہوئے بیبیز کی بوڈی پائی گئی جس سے لیونگ ٹریز کے ٹرنکس کے اندر رکھا گیا تھا اور وہاں کے گرامین لوگ ایسا اسی لیے کرتے تھے تاکہ یہ ینگ سول واپس نیچر میں سماہت ہو جائے اور وہ بچے کے مرط شریر کو کپڑے میں لپیٹ کر ٹریز میں ہول کر کے اس کے اندر رکھ دیا کرتے تھے اور ایسا کرنے کے پیچھے ویلیجرز کا مانا تھا کہ ان کا شریر اور ان کی آتما نیچر کے ساتھ مل جائے گی ول گاؤں والوں دوارہ ایسا کرنا کسی کو ڈراؤنا اور پریشان کر دینے والا لگ سکتا ہے تو کسی کو کافی پیسول بھی لگ سکتا ہے حالکہ یہاں کے گرامینوں کا کہنا ہے کہ ہوا ان فینٹس کی سول کو لے جائے گی جبکہ بوڈی پیڑ کے ساتھ ایک ہو جائے گا ویسے دوستو یہاں آپ ایک ٹری میں کئی سارے ہول پاس سکتے ہیں جسے وڈن ڈور سے سیل کیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ایک اور روچک ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا دھنیواد